اچھا ہی یہ جگہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں زبردست پلیس ہے اور ہم بابو سر سے نکل چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس ٹیم پہ چترال کیونکہ بابو سر کی سردی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے نہیں کر تو لیتا ہوں میں میں نے نوری ٹاپ کی بھی کریئے شانٹر ویلی کی بھی کریئے رتی گلی جھیل کی کریئے بابو سر آیا مجھے ایک دم سے گرمی میں سے میں آیا ہوں تو تھوڑ سی ٹھنڈ لگیئے مجھے تو انشاءاللہ یہاں کی بھی کر لیتے پر میں چاروں کے زیادہ آگے سے آگے بڑھے تو ہم چلاس جا کے آج شاید رکھیں چلاس میں جگہ دیکھتے ہیں اور وہیں جا کے فیصلہ کریں گے کہ چلاس رکھنا ہے یا اور آگے کہیں جانا ہے تو جگہ بڑی بہت خوبصورت ہے سفر بہت مزہ آ رہا ہے چک کے مزہ کریں گے بلکل اپنے سفر کو انجوائے کریں گے اور آپ لوگ ساتھ رہیے گا ہمارے انشاءاللہ آپ کو سب یہ دکھاتا رہوں گا میں انشاءاللہ ایک چیز بالی بھائی جو کراچی سے چلے تھے پورا کشمیر کر آئے بابوسا ٹاپ کیا ہے اور اب چترال کے لیے نکلے اور اس سیونٹی بائک کے اوپر لوگ دیکھ کے جائے وہ حیرت میں پڑے ہوئے اچھا جی یہ چترال جاتے میں ایک بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت پلیس آیا ہے وہ سامنے دیکھیں ذرا دیکھ کے میں پاگل ہو گیا ہوں کیا سندری ہے یار بہت زبردست بہت عالی آگے جا کے ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے یہ ہمیں یہاں ٹائٹل میں ہی نظر آ رہا ہے اور بہت پیاری جگہ ہے تھوڑا سا موسم نارمل ہوگا ہے میری جان میں جان آئیے میری جان میں جان آئیے اور موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے ٹھنڈ کم ہو گئی ہے پر ہوایں بہت زیادہ تیز چل رہی ہیں جو ریکارڈنگ بھی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں سورج کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ادھر دوپیر کے دو بج رہے ہیں ٹھائی بج رہے اور آپ دیکھیں یہ ترہا خوبصورتی چیک کریں اور سامنے دیکھیں اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں بہت پیاری جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور اچھا جی یہ ہم چلاس سے چھ سات کلومیٹر دور ہیں اور یہاں لینڈ سلیڈنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی وحث سے راستے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور بابو سا ٹاوپ پہ ہمیں سردی لگ رہی تھی بہت شدید اور یہاں گرمی شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہاں کے پہاڑ جو ہیں وہ خوشک ہیں گرینری نہیں ہے ہریالی نہیں ہے تو اس کی وحث سے یہاں بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے تو چلاس میں ہم پہلے سوچا تھا چلاس میں رکنے کا اب چلاس بھی شہد نہ رکھیں ابھی آگے آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نارمل علاقے میں رکھیں گے جہاں سردی نہ گرمی دونوں چیزیں نہ ہو بہتر ہو کیونکہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں تین بجھ رہے ہیں کھیچ کے رکھتے ہیں گاڑی کو بائک کو اور آگے گلگیت والی سائٹ پہ نکلتے ہیں کیونکہ جب تک شام ہو چکی ہوگی اور ابھی یہ دیکھیں سامنے کا ویو چیک کریں اور قسم سے بہت خوبصورت ہے ربا میرے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہر جگہ کا ایک الگی ویو ہے ہر جگہ کی ایک الگی کالیٹی ہے بہت خوبصورت ہے یہ جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ لینڈ سلیڈنگ والا ایریا ہے کبھی بھی لینڈ سلیڈنگ ہو سکتی ہے یہاں پاڑ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ رائٹ ہینڈ پہ یہ کبھی بھی دیکھیں یہ کتنا روڈ خراب ہوا ہے وہ اسی ویسے بناوا نیا روڈ ہے پر اوپر سے کبھی بھی جیسی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اوپر سے گرنے لگتے ہیں پتھر یہ دیکھیں اچھا جی یہ ہم گلگت کے راستے میں ہیں اور میں تو بہت خوبصورت جگہ پر جب سے میں چلاس سے بل نکلا ہوں بابو سر ٹاپ سے نکلا ہوں بابو سر ٹاپ سے آدھے گھنڈے بعد جو گرمی شروع ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا اتنی گرمی اور روڈ بہت اچھے بنے میں بس اسی چیز کی ایک خوشی ہے کہ روڈ بہت سافت رہے ہیں پر گرمی بہت ہے اور یہ دو گاڑیاں نظر آئی ہیں مجھے آدھے گھنڈے بعد نہیں تو کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی بیو بہت پیارا ہے دیکھیں یہ جگہ اور روڈ بہت موسیقی یہ ہم گلگت کے لیے نکلے میں اور شام ہو گئی ہے تھوڑا سا موسم ٹھیک ہونا شروع ہو گئی موسیقی جو چیکریہار می تو میری جان لے لے دائیہیو موسیقی 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 اچھا جی یہ ہم گلگت جا رہے ہیں اور گلگت کے راستے میں ایک بہت بڑی اکٹریسی ہو گئی ہے میرے ساتھ بہت بڑا ایکسٹنڈ ہوا ہے کہ میری یو ایس بی جو دی وہ یو ایس بی میری بیس زنگا ڈیٹا پورے کشمیر کا ڈیٹا تھا اس کے اندر اور پورے نیلم ملی کا ڈیٹا اسی میں تھا سب خوش تھا وہ گر گئے ہم سے اور میرا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ اب دل نہیں کر رہا کہ میں آگے کوئی سفر کروں میں آج کی رات رکھوں گا دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ اور رکھنے کے بعد میں واپسی چلا جاؤں گا بہت میرا مطلب ہے میرے آسو تک نکل گئے یو ایس بی گرنے کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہیں پر میں ابھی اس کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں یہ آخری ویڈیو ہے میری اس کے بعد میں واپسی میں جاتے میں جو بنا ہوں اگر میرا تھوڑا سا میں نارمل ہو گیا کیونکہ میرا بہت دل ٹوٹ گیا ہے بہت دل ٹوٹ گیا ہے